موسیقی آج جو سفر میں آپ کو کروانے جا رہا ہوں وہ ہے ملکان ڈویزن کے ڈیسٹیک دیر اپر کا اور لے کے جاؤں گا میں پاک افوان انٹرنیشنل پارڈر کے اوپر موسیقی ہم نے پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ہے اور جہاں پر بلکل ہماری برطری حاصل ہے اور کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جو کہ ہماری نظر سے نیچے ہو موسیقی امن ایک نیمت ہے اور اس نیمت کا ہمیں قدر کرنی چاہیے اس نیمت کی اور اپنے آرم فورسز کا ساتھ دینا چاہیے موسیقی انچی انچی پوسٹیں مختلف پہاڑوں پر موجود ہیں اور سردیوں کے دوران یہاں پر آٹھ سے دس فٹ یا کبھی کبار اس سے بھی زیادہ برف پڑ جاتی ہے لیکن ان تمام جوانوں کا مرال بہت زیادہ ہائی ہے اسلام علیکم پر ہم پہاڑوں کے سفر کے ساتھ میں وہ نصیر باسی اور آج جو سفر میں آپ کو کروانے جا رہا ہوں وہ ہے ملکانڈ ویژن کے ڈسٹیک دیر اپر کا اور لے کے جاؤں گا میں پاک افوان انٹرنیشنل پارڈر کے اوپر اور بات کروائیں گے ہم آپ کو پاک آرمی کے جوانوں سے اور ان کے مرال کے بارے میں بھی بات ہوگی اور اس کے علاوہ فوکس کریں گے ہم ڈسٹیک اپر دیر کی ہسٹری کو بھی تو دیکھتے رہیں پوراں پہاڑوں کا سفر جیس وقت میں پاک افوان انٹرنیشنل پارڈر کے اگلے مورچوں کے اوپر موجود ہوں یہ جو ترو آئوٹ آپ کو پٹی نظر آ رہی ہے ای دنگ یہاں سے ہی افوانستان کی کوشٹ شروع ہوتی ہے اور جس جگہ پر میں موجود ہوں یہ پاکستان کا حصہ ہے یعنی ڈسٹیک دیر اپر کا حصہ ہے لیفٹنٹ کرنل زہیر شید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کمانڈنگ آفیسر ہیں اسے یہ کہ ان سے ہم بات کریں گے جی سر بتائیے گائے اوورال اس علاقے کی پوزیشن کے بارے میں اس وقت ہم پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر موجود ہیں اور ہمارا جو ذمہ داری کا علاقہ ہے وہ بیسیکلی ہم نے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کو سیکیور کرنا ہے یہاں پر ہمارے جوان ہر وقت موجود ہوتے ہیں دن کو بھی اور رات کو بھی ہم اپنی ڈیوٹیز تر انجام دیتے ہیں اور کسی بھی قسم کی انفلٹریشن یا کسی بھی قسم کی حرکت کو ہم روکتے رہتے ہیں مسلسل اور کوئی بھی اس طرح کی کاروائی ہم نہیں ہونے دیتے جو کہ یہ دشمن کرنا چاہتے ہیں اچھا تو اس پوزٹ کے بارے میں بتائیے گا ہماری برطری حاصل ہے ہمیں کتنے عدود کے بعد افغانستان کی پوزٹ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے یہاں سے تقریباً تین کلومیٹر کے فاصلے پر افغانستان کا عدود شروع ہو جاتا ہے یہاں پھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ہے اور جہاں پھر بلکل ہماری برطری حاصل ہے اور کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جو کہ ہماری نظر سے نیچے ہو دوسرا اس پہاڑی سلسلے کے اور اور آورال ان وادیوں کے بارے میں بتائیے گا ماؤنٹین زریعے کے بارے میں یہاں پر مختلف پہاڑی سلسلے ہیں اور ہر ایک پہاڑی سلسلے کو ہم نے مختلف ذرائع سے کور کیا ہوا ہے جس میں کیمرے بھی شامل ہیں ڈرانز بھی شامل ہیں اور مختلف پوسٹیں بھی شامل ہیں تو جس کی وجہ سے ہمیں یہاں پر ڈوٹی کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے کپردیر کے ساتھ اور کون کون سے یہ پہاڑی سلسلے ٹیچ ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ پہاڑی سلسلے جو ہیں وہ لوردیر کے ٹچ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے سواد کے ٹچ ہوتے ہیں جس میں مشہور پارڑی سلسلہ کمرات کا ہے جس کے بارے میں سب نے سنے اس کے علاوہ جو لور چترالے وہ بھی ہمارے ساتھ ٹچ ہوتا ہے اور افغانستان کا ہمارے ساتھ کونڑ جو ان کا پروینس سے وہ ٹچ ہوتا ہے اچھا ذر کونڑ کی طرف تو بہت زیادہ ملیٹن کی مختلف گروپ موجود ہیں تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے یہاں پار اپنی پوسٹ کا اور خاص کر کے اپنے علاقوں کا ڈیفینڈ پر قرار رکھنے کے لیے کیا کچھ اقدامات کی ہوئے ہیں ہم نے یہاں پہ جتنی بھی سب سے اونچی چوٹیاں ہیں جس کو ہم ڈومینیٹنگ ہائٹس کہتے ہیں نورملی تو وہاں پہ ہماری سارے کی ساری پوسٹیں موجود ہیں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ڈرانز بھی ہمارے پاس موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم ڈیوٹی ایسی پیسر انجام دیتے ہیں اچھا یعنی جتنی بھی ہمیں دور دراستہ چاہے وہ آپ کا پردیر کا علاقہ ہو یا ہمیں چترال کے بھی ماؤنٹین نظر آ رہے ہیں ہر جگہ ہمارے جو جوان موجود ہیں یعنی اس سائٹ پر چترال سکاوٹ کے بھی موجود ہوں گے بلکل اس طرف چترال سکاوٹس کے بھی موجود ہیں دوسری طرف سوال سکاوٹس کے بھی موجود ہیں اور نیچے اگر ہم جائیں تو اس طرف بھی ہمارے ایف سی کے پی نورت کے جوان موجود ہیں ہر طرف موجود ہیں تقریباً یارہ ہزار فوٹ کی بلندی پر آپ کے جوان مختلف موسم میں کس طریقے سے کیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں یہاں پر ابھی جس طرح یہ موسم ہے گرمی کا تو آپ کو برف کوئی نہیں دکھائی دے رہی لیکن سردیوں میں یہاں پہ دس فوٹ سے لے کے پندرہ فوٹ تک برف جاتی ہے جس میں ہمارے جوان دن رات ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اور تقریباً ایک پوست پہ وہ دو سے دھائی مہینے کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں جو کہ جس کے لیے ایک بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے تو یہ ہے پاک آرمی اور ایف سی نارتھ کے بہادر جوان جیسے کہ سی او صاحب نے ابھی بتایا کہ پندرہ فوٹ تک برف باری ان پہاڑوں کے اوپر موجود رہتی ہے اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے وطن کی سرزمین کی انچ انچ کی افاظت کے لیے اس پہاڑی سلسلے کے اوپر ہر وقت موجود رہتے ہیں اور بہادری کے ساتھ اپنے وطن کو اور اپنی سرزمین کا وہ دیفنز کر رہے ہیں اس کے علاوہ سر اور آپ کے جوان کی ایکسٹرا اوڈرنی کوئی سٹوری بہادری کی داستان یہاں پر اگر میں صرف بہادری کی کہانیاں شروع کر دوں تو شاید آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا لیکن میرے جوانوں کی بہادری کی داستانیں ختم نہیں ہوں گی کچھ کلیر ان سرچ اپریشن میں کسی جوان کیوں آپ کو نے جبکہ کوئی نائٹ کو بھی مختلف کسی اپریشن ہوتے رہتے ہیں آپ کی اس پہاڑی سلسلے میں تو کوئی ایسی کہ جسے آپ بھی انسپائر ہوئے ہیں کہ آپ کیا زبرتست ایف سی کے جوان کا جذبہ تھا ابھی ریسنٹلی ہماری ایک ایمبوش ٹیم نکلی ہوئی تھی اور جس میں برفباری بھی شروع ہو گئی تھی لاس میں سردیوں کی بات کر رہا ہوں لیکن انہوں نے ایک دو بندے دیکھے لیکن وہ پوری رات اس رستے پہ بیٹھے رہے ہیں کہ اس رستے سے ہم نے انفیلٹریشن نہیں ہونے دینی تو پوری رات جب برفباری ہو رہی ہوتی ہے میں نے کہا کہ آپ لوگ نیچے آ جائے میں آپ لوگ کی ریپلیس بھیجتا ہوں تو انہوں نے کہا نئی سر ایسا نہ ہو کہ ریپلیس آ رہی ہے اس ٹائم پہ اور اس ٹائم پہ ہم نیچے اتر رہے ہیں اور کوئی اس طرف آ جائے تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہماری ریپلیس نہیں آئے گی تو ہم ساری رات ادھر ٹیوٹی سر انجام دیں گے اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی ہمیں کہا کہ سر برائے مہربانی کوئی بھی ہماری ریپلیس نہ بھیجیں برفباری ہے اس انہوں کے ہمارا کوئی ساتھی سلپ ہو کر گر جائے تو یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے لیکن یہی چیزیں ہمیں امپریس کرتی ہیں یہی چیزیں ہمیں انسپائر کرتی ہیں تو یہ ایسے واقعات ہیں اور اس طرح کے اور ہزار ہاں واقعات ہیں جو کہ ہمارے جوان دن بہ دن کرتے رہتے ہیں کیا میسیج دیں گے پورے ورلڈ کو اور اس یوت برگیڈ کو جو پاک آرمین کے گیس مختلف قسم کی پوسٹیں شیئر کرتی رہتی ہیں جو نیگٹیو پروپیگنڈا ہے اس سے میرے جوانوں کو اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہم اپنے ملک کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ ہم قربانیاں دیتے رہیں گے اچھا افغانستان کے طرف مختلف قسم کے ریسٹ ہیں ان کے گروپ ہیں ان کو کیا میسے دیں گے میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو افغانستان کی طرف دہشتگرد ہیں کہ ہماری طرف آنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ ہماری طرف اگر آئیں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے اور بہتر یہ کہ یہ والے معاملات چھوڑ دیں اور پورے پاکستانیوں کو میں یہ باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاک فوج اندرونی اور بیرونی دشمن کے ساتھ نمٹنے کیلئے مکمل طور پر تیار ہیں اور ہر وقت ہمیشہ تیار رہے گی جی اس وقت ہم موجود ہیں پاک افغان انٹرنیشنل بارڈر جو اپ اور دیر کے ساتھ تھرو آؤٹ افغانستان کے صوبہ کنندر کی صرح لگ رہی ہے اسی کے بالکل آگے والے مورچوں کے اوپر اور ہمارے ساتھ ینگ افیسر کیپٹن اختر موجود ہیں اور پہاڑوں کے سفر میں ہم ان کو لے رہے ہیں اور ان کا اپنا تلق بھی خوبصورت پہاڑی علاقے سے ہے کہاں کام پوسٹنگ رہی ہے جی آپ کی میری پہلی پوسٹنگ لاہور میں رہی ہے اور یہ دوسری میری پوسٹنگ ہے میری فائف یئر کی سروس ہے ابھی تک تو سکردو کے جو لوکل لوگ ہیں پاک فوج جوائن کر رہے ہیں وہ بتائیے گا کتنے پرسنٹ جنگ جو لوگ ہیں ہمارے وہ پاک فوج کا حصہ بنے ہوئے ہیں آپ کی علاقوں سے جی بلکل جس طرح باقی ملک کے باقی حصہوں کی طرح ہمارے سکردو کے بھی جوان جوش و خروش کے ساتھ پاک فوج جوائن کرتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جس پوسٹ کے اوپر اس وقت ہم موجود ہیں ڈیلی کی آپ کی ایکٹیوٹیز کیا ہوتی ہیں مثلا ہم بھی سیز فائر تو ہے لیکن پھر بھی کیونکہ آپ کو نظر رکھنی پڑتی ہے یہ انتہاہی کشیدہ صورتحال ہے جب ہم بات کرتے ہیں افغانستان کی سوبے کی کنڈرگی تو ڈیلی ٹوئنٹی فور سیون ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے یہاں پہ گاڑ کی ڈیوٹیز ہم لگاتے ہیں اور ٹریننگز یہاں پہ ہوتی ہیں سرولین ڈیوائسز لگے ہوئے ہیں ان کو ہم یہاں پہ سکین کرتے ہیں ایریاز وغیرہ اور یہاں پہ مینٹیننس ہم پوسٹوں کی کرتے ہوتے ہیں ڈیلی روٹین پہ اور جوانوں کی ڈیوٹی کتنے آرز کے بعد چینج ہوتی ہے جوانوں کی ہر تین گھنٹے بعد ڈیوٹی چینج ہوتی ہے اور دن میں آٹھ گھنٹے ایک جوان ڈیوٹی دیتے ہیں اچھا اون ویورز کے لیے خاص کر کے بسکور پاکستان کے ناظرین کے لیے بتائیں کہ جو آپ کے اس پخاڑ کے اوپر جو پکٹس نظر آ رہی ہے وہاں پر ان کے لیے اشیاء خردنوش کس طریقے سے ڈیلیور ہوتی ہے یہاں پہ یہ آرمی کی ایک اچھی ایک لوجسٹک سسٹم ہے جس کے ذریعے پاکستانی فوج جہاں پہ بھی کھڑے ہیں ان کو وہاں پہ ہم راشن پہنچا دیتے ہیں تین ٹائم کا کھانا ان کو طریقے سے ملتا ہے اور اچھا ان کی راشن کا ہم انتظام کرتے ہوتے ہیں یعنی جہاں پر روڈ ایکسس نہیں ہے کہیں تو ہمیں کچھے روڈ دکھائی بھی دیتے ہیں جہاں پر روڈ ایکسس نہیں ہے وہاں پر کس طریقے سے ان کو بچاتے ہیں راشن جہاں پہ روڈ اور جیپ ٹریکس نہیں ہے وہاں پہ ہم میول کا استعمال کرتے ہیں اور میول کے ذریعے ہم اپنے راشن پہنچاتے ہیں اور سردیوں میں ہم وہاں پہ ڈمپنگ کر کے رکھتے ہیں ملک و قوم کے لیے آپ کا میسج کیا ہے ملک و قوم کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ امن ایک نیمت ہے اور اس نیمت کا ہمیں قدر کرنی چاہیے اس نیمت کی اور اپنے آرم فورسز کا ساتھ دینا چاہیے سپائی سہم خانے جی ہمارے ساتھ تیس وات بینکر میں ڈیوٹی دے رہے ہیں اور کتنی سروس ہو گئی آپ کی میرا چیس سال سروس ہو گئی اور چھ سالوں میں بتائیے گا کہ کہاں کہاں آپ کی پوسٹنگ رہی ہے اور سب سے ہارڈ سٹیشن آپ کا کون سا تھا سب سے ہارڈ سٹیشن تو میں یہ بتاؤں گا بھی وزیرستان نارت وزیرستان پہ ہم گئے تھے ادھر دو سال کا ڈیوریشن تھا ہم نے ادھر وہ گزار لیا وہ بہت ٹپ مرحالہ تھا تو نارت وزیرستان کی کونسی جگہ پر ہم بہت میران شاہ بھی گئے میرالی بھی بھی ٹائم گزار رہے ہیں اور ادھر اوپر سپین واہ میں بھی ٹائم گزار رہے ہیں سپین واہ میں بھی ٹائم گزار رہے ہیں تو وہاں پر تو بہت زیادہ اس وقت حالات خراب تھے ہاں حالات بہت خراب تھے تو کتنا آپ نے جم کے وہاں پر دشمن کا مقابلہ کیا ہے بس ہم یہ تو میں اللہ تعالیٰ کاللہ 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 شکر عطا کرتا ہوتا ہے کہ میں اپنے ملک کی حفاظت کے لئے اللہ نے چھن آئے ادھر ہمارے جوانوں کا مورال بہت ہی ہوتا ہے ہم چوبیس گھنٹے اپنے ڈیوٹی کرتے ہیں اور کوئی بھی دشمن ہمارا کوئی نقصر نہیں کر سکتے تو میران شاہ سے آپ کی ٹرانسفر پر اس ہارڈ علاقے میں ہوئی جی سر ہمارا دو سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو دو سال بعد آپ یہاں آگئے ہیں ہم باڑا گئے باڑا میں ادھر دو سال گزار لے پر ادھر دیر آگئے ہیں اچھا ابھی دیر کے بارے میں بتائیے گا اس پوسٹ کے بارے میں بتائیے گا کہ کتنی ہارڈ پوسٹ ہے یہ بہت ٹپ پوسٹ ہے کیونکہ یہ پانستان کا باڑر ہے ادھر ڈیوٹی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے گیرہ آزار پوٹ بولندی پر ایک پوسٹ ہے ادھر ہم ہمارے سارے جوان ڈیوٹی کرتے ہیں اور اپنے ملک کی حفاظت کے لئے چوبیس حول تیار ہوتا ہے میجر ایلی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہم آپ کو پتے چلیں کہ ایف سی نارچ جوان ٹھرو آؤٹ جیسے کہ میں شمالی وزیرستان سے اور مرچ جسٹکیں جو خیبر پختون خواہ کے بتاتا آ رہا ہوں کہ انتہائی بہدور اور جفاکش سپائی ہیں یہ ہمارے اور ان کا تلق بھی انہی ہی علاقوں سے ہوتا ہے لیکن بہادری کے ساتھ چس جگہ ان کو تینات کیا جاتا ہے وہاں بار یہ ڈیوٹی دیتے ہیں ان کو اب ویل ایکوپ بھی کر دیا گیا ہے اور ویل ٹرینڈ بھی ہیں یہ میں در علی صاحب ہیں ان سے بات کریں گے کہ زمانہ عام میں بھی اور سارچ ان کلین سپریشن کے دوران ان کی ڈیوٹی کہاں کہاں ہوتی ہیں کس طریقے سے ان کی مورال بلڈنگ کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اور اس سے پوچھیں گے جی علی صاحب بتائیے گا ذرا امن کے دوران روزانہ پوسٹ پر ٹریننگ دی جاتی ہے جوانوں کو ایف سی کے جو جوان ہیں فرنٹیر پور نارتھ ہماری یہ کیا صرف اور صرف ہمارے جو خیبر پختونخواہ کے جو جیسے پاک اخوانڈ انڈرنیشنل بارڈر ہو گیا یا مرج ڈسٹیک ہو ہو گیا یہ جوان وہاں پر اتنا ناتھ ہوتے ہیں اور ادھر سے ان کی پوسٹنگ انہی ہی مختلف ڈسٹیکٹ میں ہوتی رہتی ہے جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا جس طرح ایف سی کے تمام جوانوں کی پوسٹنگ خیبر پختونخواہ کے ہی مختلف ڈسٹیکٹ میں ہوتی ہیں اور وہ یہاں پر ہی اپنی تمام سرویس گزارتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی ٹریننگ کی بنیاد ہے یعنی ایکوئل اپاک آرمی کے اسی ڈسٹیپلین کے تحت یا سو پیس کے تحت ان کو ٹرین کیا گیا ہے جی بالکل ایف سی کے بھی تمام جوانوں کو انہی اصولوں کے مطابق ٹرین کیا گیا ہے جس جن اصولوں کو ملوز خاتے رکھتے ہوئے پاکستان آرمی کے جوانوں کو ٹرین کیا جاتا ہے ٹارٹ میں جو ریکروٹ ہے اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے پاس اوٹ ہو کر اپنی اپنے ونگز میں پوسٹ ہو جاتے ہیں اور ونگز میں ٹریننگ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر مختلف چیزوں کے بارے میں جس طرح مختلف ویپنز اور سربلنس ڈیوائسز ان کے بارے میں دی جاتی ہے اور ایف سی کے جوان جو سپاہی برتی ہوتا ہے ان کے رنگ کے بارے میں بتائیے کہ کہاں تک پھر وہ جا کے ریٹرائٹ ہوتے ہیں جی بالکل جو تمام جو سپاہی ہیں وہ اپنی کوالیفیکیشن کے حساب سے ان کو پروموشن دی جاتی ہے اور صوبیدار میجر کے رنگ تک وہ پروموٹ ہو سکتے ہیں اور جو آفیسرز ہیں وہ مختلف پاک آرمی کی مختلف یونٹرز سے آتے ہیں جو کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کو جی بالکل تمام آفیسرز جو ہیں وہ پاکستان آرمی سے دو سال کی سکورنمنٹ پر پوسٹ کیا جاتے ہیں تو بتائیے کہ کتنی ٹف لائف ہے ایف سی کے جوانوں کی جو ہمارے پاک آفانڈ انٹرنیشنل بارڈر ہے اور اس کی جو ہائیس پوسٹ ہیں یارہ ہزار فٹ ستہ سمودر سے بلند وہاں پر جی بالکل ان کی زندگی بہت کٹھن ہے جس طرح آپ نے دیکھا کہ بہت اونچی اونچی پوسٹیں مختلف پہاڑوں پر موجود ہیں اور سردیوں کے دوران یہاں پر آٹھ سے دس فٹ یا کبھی کبھار اس سے بھی زیادہ برف پڑ جاتی ہے اس طرح کے حالات میں گزر بسر کرنا بہت مشکل ہے لیکن ان تمام جوانوں کا مرال بہت زیادہ ہائی ہے اور ان کو اس طرح کی کوئی بھی مشکل سے ان کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا اور وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیتے رہتے ہیں چاہے کسی بھی طرح کے حالات ہوں کسی بھی طرح کے موسم ہو وہ اپنی ڈیوٹی میں کوئی کتا ہی نہیں برکتے مرال کیسا ہے اور ان کی جب کلیر ان سرچ اپریشن کرتے ہیں تو اس وقت ان کے مرال کا کس طریقے سے آپ اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ واقع ہے یار یہ مقامی بھی لوگ ہیں ان کو تھریڈی بھی ہوتا ہے زیرہ تھو آؤٹ انہی علاقوں میں یہ ڈیوٹی سر انجام دے کے آ رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی انہی ہارڈ پوسٹ کے اوپر اور اگلے مرچوں کے اوپر یہ تینات ہوتے ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے جو ایف سی کے جوان ہیں ان کا مرال بہت ہائی ہے اور اس کے علاوہ دوران اپریشن ان کی ٹریننگ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ کسی بھی قسم کی اپریشن سے کسی بھی قسم کی مشکل سے نہ ڈریں تو اپریشن کے دوران بھی ان کا مرال بہت ہائی ہوتا ہے اور ان کو کسی قسم کا کوئی ڈر یا کوئی خوف نہیں لاکھ ہوتا ہے کوئی خوف نہیں لاکھ اچھا زمانہ امن میں لوکل عبادی ہمیں نظر آ رہی ہے کس قسم کا آپ کا تلک لوکل عبادی کے لیے ہوتا ہے ان کے لیے مختلف قسم کے کوئی پروجیکٹ بھی آپ لاؤنج کرتے ہیں زیلی انتظامیہ کے ساتھ مل کے جی بالکل جو یہاں بے مقامی لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے ہمارے روابط ہیں اور اس کے علاوہ زیلی انتظامیہ کے ساتھ مل کر بھی اور ہیڈکوارٹر ایف سی نورت کی طرف سے بھی بہت زیادہ ان کے لیے منصوبے ہیں وہ یہاں پر کیے جاتے ہیں ابھی تک کیا کہ اینیشیڈیو آپ نے لیے ہیں کچھ میڈیکل کیمپ یا کچھ سکول یا کچھ اور وکیشنل سنٹر جی اس میں مختلف جگہوں پر فری میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں ہر مہینے جس میں ہزار سے بارہ سو لوگ ہر فری میڈیکل کیمپ میں مفت دوائیاں اور علاج کرواتے ہیں اس کے علاوہ جس طرح میں نے بتایا کہ کسی جگہ پر پل نہیں ہے تو وہاں پر بریج لانچ کر دیا جاتا ہے بریج لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہاں کی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور مختلف سکولز کی اپلفٹ اور ریسٹوریشن پر بھی کام چل رہا ہے تو اوورال ایک بہت زیادہ ہم اس علاقے کی ترقی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اب لاسٹ میں بتائیے گا سر ملک و قوم کے لیے آپ کا میسج کیا ہے تمام افواج جو یہاں پر موجود ہیں وہ آپ کے لیے جان بھی دینے سے گریز نہیں کریں گی اور ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں تھینکیو ویری مچ موسیقید موسیقی یہ پرام پہاڑوں کے سفر میں آج کا امارا سفر تھا ملکان ڈویجن کے ڈسٹیک اپر دیر کے پاک افوان انٹرن ریشتر بارڈر کا وہاں ہم نے آفیسروں سے بات کی اس کے علاوہ آئیف سی کے جوانوں سے بات کی بسیکلی اس پرگرام کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اوورال اہم سیاتی مقامات تو آپ کے لئے ایکسپلور کرتے رہتے ہیں لیکن پہاڑوں میں یہ جو جوان ہمارے ہیں جن کا تعلوم پاکستان کے مختلف شہروں سے ہے یہ بھی یہاں پر اپنے وطن کی حفاظت کے لئے ہر وقت بیوٹیاں انجام دے رہے ہوتے ہیں اور خاص کر کے ایک افیسر نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر پندرہ پندرہ فٹ برف بھی ہوتی ہے اور اس کے باوجود بھی ہمارے جوان یہاں پر موجود ہوتے ہیں ابھی امن ہے سیس فائر ہے اکا دکا کلیر انس سرچ اپریشن ہوتے رہتے ہیں کیونکہ جو اخوانستان کا سپاکنڈر ہے وہاں مختلف ٹررسٹ گروپ موجود ہیں جو ہر وقت پلین کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کروائی کی جائے لیکن یہاں پر ہمارے پاک آرمی کے اور اف سی کے باہدر جوان موجود ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں لوکل کمونٹی کی تو یہاں بھی امن کے دوران لوکل کمونٹیز کے لیے اف سی نارف اور پاک آرمی کی طرف سے مختلف قسم کی سکیمز یعنی پروجیکٹ کا بھی اور ذلی انتظامیاں کے ساتھ مل کے جیسے کہ میڈیکل کمپ ہوگے اس کے علاوہ وکیشنل سنٹر ہوگے یا فلیٹریشن پرانٹ ہوگے ان کے اوپر بھی کام کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ ہی نصیر عباسی کو یہاں ملکانڈ ویژن کے ڈسٹک اپر دیر کے پاک افوان انٹرنیشنل بارڈر سے زیادہ دیجئے نیکسٹ ویک کسی اور ڈسٹک میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ